جی ناظرین نہایت ہی افسوسنا خبر ہے کراچی ائرپورٹ پر جہاز کا کرایش ہونے کے بارے میں کہ جہاز کیسے کرایش ہوا بہت صدمی کی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جیسے مرضی ہو ویسے ہو کے ہی رہتا ہے تو آج ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں گے جو کہ نہایت صدمے والی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہم کراچی ائرپورٹ پر اترنے والے ہیں مسافر تیار ہو گئے کہ تھوڑی دیر میں گھر پر ہوں گے اور عید کی تیاریاں کریں گے مگر جیسے ہی تیارے نے زمین کو چھوا پائلٹ نے سمجھ لیا کہ گیر نے صحیح کام نہیں کیا اور مہارت سے تیارے کو دبارہ فضاء میں لے گیا وہ چکر ہوا میں لگا کر پندرہ منٹ کے بعد پھر اعلان کیا کہ ہم سب ٹھیک ہیں ہم اترنے والے ہیں سب ٹھیک تھا لینڈنگ گئر نے کام کرنا شروع کر دیا تھا دس سیکنڈ کے بعد تیارہ زمین پر دوڑ رہا ہو تاکہ اس دران پرندے کے ٹکرانے سے انجن میں آگ لگ گئی اور پائلٹ کے میڈے پیغام کے ساتھ ہی تیارہ مکانت پر گر کر تباہ کا گولہ بن گیا تیارہ تو اترنے کی پہلے ہی کوشش میں تباہ ہو سکتا تھا مگر ابھی سے مسافروں کی قضاء کا وقت نہیں آیا تھا ابھی پندرہ منٹ باقی تھے اور وہ وقت پورا ہونا تھا صرف یہی نہیں تھا اسی قضاء میں ان کا حصہ بھی تھا جو اپنے گھروں میں بیٹھے آرام کار رہے تھے یا کسی کام میں مسروع تھے جنہوں نے کبھی اپنے زندگی میں تیارے سے سفر کا سوچا بھی نہ ہوگا مگر ان کی قضاء تیارے کے حارسے میں تھی اور تیارہ ان کو تلاش کرتا ان کے گھروں تک پہنچ گیا لہذا انہی سارے حارسے کے شکار ہونے والوں میں سے تیارے میں سوار تین مسافر ایسے بھی تھے جن کی قضاء کا وقت تیارے کے مسافر ہونے کے باوجود ابھی تک نہیں آیا تھا سو انہوں نے اس آگ کے بغولے سے اس طرح اللہ نے انہیں اس آگ کے بغولے سے اس طرح نکال لیا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میڈیا کو حارسے کی وابت بتا رہے تھے پھر بھی ہم موت کی ڈر میں اپنی زندگی میں کیا کیا نہیں کرتے جھوٹ کہیں کہیں جھوٹ کہیں منافقت کہیں کسی پر ظلم غرض کے ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں یہ تو نہیں یہ نہیں جانتے کہ لوہ مفہوض پر لحمہ تو لکھا ہے لکھا ہے اگر وہ لمحہ آ گیا تو ٹلے گا نہیں اگر نہیں آیا تو آ کے شولے میں بھی کچھ بھی ان کا نہیں بگاڑ سکتے کاش کہ ہم اس حارسے کے پیغام کو دل کی گرہائیوں سے سمجھ سکیں تو ناظرین اکرام لاہور سے کراچی آنے والی قومی ائرلائن کی پرواز ائرپورٹ کے قریب آوادی پر گر کر تباہ ہو گئی جس کے انتیجے میں جس کے انتیجے میں عمل سمیس 97 افراد جو لوگ تھے وہ جام بحق ہو گئے حارسے کا شکار ہونے والے تیارے کے کاک پٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان آخری گفتگو بھی سامنے آئی جس کے مطابق تیارہ گرنے سے پہلے پائلٹ نے ٹاور کو انجن کی خرابی کی اطلاع دی اسی دران پائلٹ نے دو مرتبہ میڈے کی کال دی مگر اس کے باوجود پرواز حارسے کا شکار ہو گئی یہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ میڈے کی کال کیا ہے میڈے کال کو زیرہ تر ہوابازی کے شعبے میں پائلٹ ایمرجنسی کے صورت میں استعمال کرتا ہے امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈنسیشن ایف ڈبل اے کے مطابق جب ریڈیو کے ذریعے بات کرتے ہیں کارٹوے بے ڈیسٹریس یعنی ایمرجنسی میں سنگل کمزور ہو جاتے ہیں دوسروں کی یہ بات واضح سمیں نہ آ رہی ہو تو اس دران میڈے کا ایل آفاز استعمال کیا جاتا ہے آرسے کا شکار تیارے کے پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کی آخری گفتگو سامنے آئی میڈے انیس سو تیس میں انٹرنیشنل ڈیسٹریس کال کے طور پر شروع ہوئی تھی جسے نائنٹین پورٹی ایٹ میں سرکاری حصیت آصل ہوئی انگلیش ڈکشنری میرم ویبسٹر کے مطابق اس زمانے میں زیادہ تر ہوای ٹریفک برطانی اور فرانس کے درمیان تھی اس لئے دونوں ملکوں کے حکام نے ہنگامی صورتحال سے مطلع کرنے کے لئے کوئی ایسا کچھ سگلت تجویز کرنے کا سوچا جسے انگریزی اور فارسی دونوں بولنے والے سمجھ سکیں یہی وجہ تھی کہ میر ڈے کی اسطلاح لندن کے کوریڈن ائرپورٹ پاتہینات سینئر ریڈیو آفیسر فریڈرک میک فورڈ نے پیش کی تھی جو فرانسیسی زبان کا لفظ تھا اس کے معنی مدد کے لئے پکارنا ہے میر ڈے میر ڈے یعنی مدد کرو مدد کرو یہ تھی ناظرین اس کے حوالے سے یہ آپ کو خبر دینی تھی جو کہ بہت ہی حفظوصناک اللہ تعالیٰ تمام لوحفقین اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اللہ حافظ